بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھیک ہے خریہ سے ہیں جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آبادلیں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نیاز بھائی کے چینل پر ماشاءاللہ اور آج نیاز بھائی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ تقریبا چار پانچ سال سے ہمارا رابطہ ہوتا تھا لیکن فرسٹ ملاقات جو ہے ہماری الحمدللہ مدینہ پاک میں ہوئی ہے تو ادھر سبا بیٹھی ہوئی ہے اسلام علیکم پیارے بھائی کے حالے امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آبادلیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو باقی جیسے آپ نے سنا ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی نیاز کی چینل پر جو کہ ہمیں ملنے کے لیے آئے تھے اور بچوں کو ملنے کے لیے تو ابھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور آج دوپیر کا کھانا بھی نیاز بھائی جو ہے وہ لے کر آئے تھے اور ہم نے الحمدللہ دوپیر کا کھانا بھی ساتھ میں کھایا ایک ہی جستر خان پر بہت زیادہ اچھا لگا محبت ہے بھائی کی اور اس کے بعد جو ہے ادھر جی ماشاءاللہ ادھر عزر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیسے ہیں جناب یہاں کے کیلے آپ نے دیکھے ہیں یہاں کے کیلے آپ نے دیکھے ہیں یہ دیکھیں یہ کیلہ ہاں جی اتنے بڑے بڑے ہیں پاکستان میں تو تین کیلے اس ایک کیلے کے برابر اور ادھر جو ہے نیاز بھائی ابھی لگے ہوئے ہیں ربینہ سسٹر کے ساتھ ویڈیو کال چال رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا کیا حال ہے مخلص بھائی ٹھیک ہو طویتیں سیتیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ بودھر آدھر جو وا جی وا زبردست یہ بھابی بیٹھی ہیں کیا آلے بھابی ٹھیک ہو کہتے ہو الحمدللہ ٹھیک ہو الحمدللہ سب ٹھیک ہے شکر ہے ماشاءاللہ نہیں بھائی ہم بہت زیادہ خوش ہیں ہیپی ہیں ماشاءاللہ کہ آپ ابھی باہر نکلے ہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ادھر بیٹھیں جنیاز بھائی خود باتشید کر رہے ہیں ربینہ سسٹر سے کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا دوزار اٹھارہ سترہ انیس میں ہماری ایک فیملی ممبر تھے ہم سارے ربینہ سسٹر تھے الطاب بھائی تھے یہ تھے ہم تھے اور بھی کافی سارے ہمارے ساتھ تھے جو کہ اب کوئی بھول گئے ہیں کوئی یاد ہیں جو رابطے میں ہیں کوئی یہ فیلڈ ہی چھوڑ گیا ہے تو اس طرح سے نہ مطلب جو جو ابھی ہم رابطے میں ہیں وہ تو الحمدللہ ابھی تک بھی ہیں لیکن کہتا ہے نا احمد بھائی کہ اچھا وقت وہ ہی ہوتا ہے جو اچھی یادیں چھوڑ کر جائے ہیں بے شک بے شک تو الحمدلہ ہماری یادیں اچھی ہیں ہاں جی ایک دوسری کے لئے مخلص تھے ہم لوگ بلکل تو الحمدلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زندگی میں ملتے رہیں گے بار بار انشاءاللہ تو جی ابھی جو ہے نیاز بھائی ہمیں کہا رہے ہیں جی بائے بائے گوٹ بائے تو پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو نوکری جو جوب ہوتی ہے پرائی ہوتی یہاں پہ ہی تو نہیں ہوتی یہاں پہ جتنے بھی آتے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ان کی پھر بھی محبت ہیں چلیں جس طریقے سے بھی مہارے پاس جو ہے وہ پہنچے ہیں تو کیونکہ پھر دیکھیں ملنا پھر پتہ نہیں چار پانچ سال پھر نہ ملتے کہ میں نہیں کب ملتے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہی موقع ہے کہ ماشاءاللہ مدینے میں آئے ہوئے تو یہاں پہ ملاقات ہو جائے تو بیسٹ اپ لک بہت اچھا ہوگا تو الحمدللہ ملاقات ہو چکی ہے اور الحمدلہ شہر نبی صلی اللہ میں پہلی ملاقات دیں گے یہ بھی ایک خوش آیند رہے گا اور یادگار رہے گا یہ ملاقات آج پہ تو ابھی جو ہے یہاں سے جو ہے ابھی جا رہے ہیں اپنے جو پہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر جو ہے نیاز بھئی کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ ایک دو دن میں ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اگر نصیب میں نہ ہوئی ملاقات تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہوتے رہے گی ہوتے رہے گی وہ کتنا زندہ جیتے رہے تو ملتے رہیں گے بے شک بے شک بلکل انشاءاللہ چلیں گے جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ ہمارے پاس آئے ہیں ٹائم نکال کے جزاکاللہ جی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب نے بھائی کے لئے بھی دعا کرنی ہمارے لئے بچے نہیں تھی آپ سے ملنے کے جب سے سنا آپ مدین امال اورہ میں میرے شہر جدر میں ہمارے پاس ہی ہیں اللہ نے چاہا اور آج مل گیا ہم پانچ سالوں سے ریلیشن ہے لیکن ملے آج فرس ٹائم ہے فرس ٹائم ہے اور وہ بھی شہر نبی سہسم ہے تو اللہ میرے لئے سے بڑی پوشیتیاں ہوگی کیا ہوگی انشاءاللہ پھر ملے گے ٹھیکے بھی اللہ حافظ